اعوذ باللہ من شید وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قلام صور صابری المخلوم دعا فرنا ماشاء اللہ جی ہم الحاج قاسمی صاحب کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے جو فارمولا بونیر سیمینار میں بیان کیا تھا وہ اتنا لاجوا فارمولا تھا کہ جس کو قیم سنیاسی نے بابا نیو حضر نے جو کیمیا گارے کے جو خراکی پر شاکی سمجھتے ہیں انہوں نے طریب کی کہ واقعہ بہت اچھا ہے مگر وہاں جو بیان کیا وہاں کوئی توجہوں سے کسی نے سنا نہیں کسی کو سونڈ کی وجہ سے پرابلم تھی اور ان کی ہم نے ریکویٹس کی اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں میں دوبارہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ اپنے ناظرین کو دوبارہ بتا دیں انشاءاللہ یہ میرے چینل شفال مخلوم پر بھی چلے گا اور یونیفکیشن کا رضوان شاہ صاحب کا چینل اس پر بھی چلے گا جی جنبے وری اس فارمولے کا بتائیں یہ ہے کہ یہ ایک سیمینار میں صرف ایک فارمولہ بزاتے ہیں انہوں نے کہا جس نے یہ بنا لیا انشاءاللہ پوری زندگی کسی فارمولے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اتنا زبردست یہ فارمولہ جی جنبے وری بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اہل کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو جو میں نے بنیر میں روگن نشادر الماس روگن نشادر والا بیان کیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ الماس کو نہیں جانتے نہ پہچانتے ہیں اس لئے میں نا بس وہاں نسخہ تو بیان کر دیا مگر ان لوگوں نے شوق کے ساتھ سنا نہیں دیکھا نہیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب وہاں جناب سون کا معاملہ تھا سون کی وجہ سے وہاں اس کا صحیح طرح بیان بھی نہیں ہو سکا لہٰذا آج جناب پروفیسر غلام سابری صاحب آئے ہیں میرے پاس تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ قاسمین صاحب وہ نسخہ دوبارہ بیان کریں روگن نشادر والا الماس روگن نشادر والا تو بھائی ایسے ہے کہ بھی آپ نے کشتہ بحیزہ مرک ایک کلو لینا ہے ایک کلو لے کے لوہے کی کڑاہی میں آدھا آدھا کلو نیچے ڈالنا ہے ایک پہو روگن نشادر کی ٹکی اس کے درمیان میں رکھ دینی ہے اس کے اوپر پھر جناب علی نا یہ کشتہ بحیزہ مرک ڈال کے اس کو دبا دینا اس کو اوپر نمک ڈال دینا یہ خردنی نمک جو ہے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح دبا دینا ہے اس کے بعد جناب اس کو آپ نے آگ پہ رکھ کے بارہ گھنٹے اس کو پکانا ہے ایک طرف سے پھر اس کو اتار کے پھر اس کو دوسری طرف سے بارہ گھنٹے پکانا ہے یہ بارہ گھنٹے چوبی گھنٹے پک جائے گا یہ آپ کا نشادر جو ہے وہ کیمن نار ہو جائے گا اس کو وہاں سے نکالنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے بھئی نمک پٹھ کنڈا لینا ہے آپ نے آدھا کلو آدھا کلو نمک پٹھ کنڈے کی راک بنانے ہی آپ نے راک بنانے کے بعد اس کو آپ نے تین کلو پانی کے اندر ڈال دینا ہے اچھا یہ نمک لینا ہم نے راک لینی پٹھ کنڈے کی آدھا کلو لینی ہے آدھا کلو راک لینی پٹھ کنڈے کی ٹھیک ہے اس کو تین کلو پانی کے اندر ڈال دینا ہے ڈال کے اس کو تین دن اس کے بعد اس کا مقتر لے لینا ہے روگن یہ جو نشادر ہے اس کو آپ نے پیس کر ایک کڑاہی میں ڈال کے وہ جو ہے اس کا مقتر جو ہے وہ اس میں ڈالنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جناب ڈالتے ڈالتے وہ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نکال لیں انڈے لینے جتنی انڈوں میں یہ نشادر آجائے پایا دو چار پانچ چھے جتنے وہ انڈے صاف کر کے اندر سے یعنی اس کی سفیدی اور زردی نکال کے یہ نشادر بھر دینا ہے اس کے اوپر دوسرا خال دے کے اس کو جناب ڈالتے لگا کے سرخ کر لینا اس کو خوشک کرنے کے بعد اس کو گی میں ڈال کے بیریان کر لینا اس کو یہ جب بیریان ہو جائے سرخ ہو جائے نکال کے اتار کے رکھ لینا جتنے بھی انڈے ہوں دو بنیں چار بنیں پانچ بنیں جتنے بھی اس کے بعد اس کو توڑ کے اس وہ ایسے کرنا نشادر جو ہے ایک پایا نکال کے اس کو پیس کے لسن جو ہے وہ آدھ پاؤ ڈالنا آپ نے مکشر یعنی چھلا ہوا نمک آہ لسن اور آدھ پاؤ جناب علی کوڑیا لبان یہ آدھ پاؤ ڈال کے اس کو جناب تینوں کو کھرل کر کے اس کی گولیاں بنا لینی ہے معروف طریقے سے اس پتال جنتر کر کے اس کا تیل نکالنا ہے یہ سرخ رنگ کا تیل نکلے گا اکسیری اور میاری یہ تیل ہوگا یہ ایسا کمال کا تیل ہے کہ ایسا نشادر کا تیل دنیا کے تختے میں کہیں نہیں ہے یہ بہت کمال کا یہ میرے استاد کا بتایا ہوا ہے نشادر کا تیل ہے اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک طولہ لے کے اس کے اندر ایک ہی بجاؤ دینے ہیں الماس کے الماس کے بجاؤ دینے کے بعد پھر اس کے ایک طولہ کے اندر جناب ایک طولہ فاس فورس ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دوپ میں رکھیں گے شیشی کو وہ جناب تیل ہو جائے گا نہیں نشادر کا تیل ایک طولہ لینا ہے اور فاس فورس ایک طولہ بجاؤے دینے کے بعد لینی ہے ہاں بجاؤے دینے کے بعد لگ لگ ٹھیک ہے وہ ایک طولے میں بجاؤ ایک ہی بجاؤ دینے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بجاؤ دینے کے بعد پھر ایک طولہ اور لینا ہے اور لے کے اس کے اندر ایک طولہ فاسفور ڈال دینی ہے دوپ میں رکھیں گے یہ بھی تیل ہو جائے گی اس تیل میں سے ہیرے کو ڈپ کرنا وہ جو ایک کی بجاؤ دیئے ہوئے ہیں اس کو جناب علیہ آپ نے بجاؤ جو دینے کے بعد اس سے ڈپ کر کے جناب آپ نے دو کلو کوئلوں کی آگ دے دینی ہے یہ علماس آپ کا پھول کے شگفت ہوگا اس کو آپ پیس لیں پیس کے رکھنے کے بعد اس میں سے ایک گرام لے کے جو پہلے ایک پایا تیل ہے نا نشادر کا اس کے اندر ایک گرام اس کو ڈال دینا آپ نے ہیرے کو اس کو آپ نے جناب علیہ تشویہ دینا ہے یہ سرخ رنگ کا اکسیری تیل بن جائے گا صحیح اس تیل میں سے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ایک طولہ نیلا لینا ہے اس نشادر کے تیل میں ڈپ کر کے آدھا کلو کی آگ دینی ہے یہ جو ہے آپ کا نیلت ہوتا جو ہے یہ اکسیری اور میاری ہوگا یہ خوراکی بھی ہوگا اور پشاکی بھی ہوگا جو آدمی حکیم ہے اسے خوراکی کام لیں گے جو دو سا ہمارے پشاکی والے ہیں وہ اسے پشاکی کام لیں گے انشاءاللہ یہ دونوں طرف چلے گا یہ بہت کمال کا نسخہ ہے یہ جناب سنیاز کا نسخہ ہے اور یہ میرے استاد نے کہا تھا جو آدمی اس کو بنائے گا نا اس کی یہ کائے کلب کر دے گا مرض کا بھی اور دوسرے کا بھی انشاءاللہ یہ جناب سابری صاحب یہ بنا رہے ہیں نشادر کا تیل جس دو کو چاہیے ہیرے کا کشتہ چاہیے نشادر کا تیل چاہیے تو انشاءاللہ ان کے پاس یہ مل جائے گا شکریہ والسلام مہربانی جی شکریہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو وقت وقت دکھاتا جائیں گے پھر انشاءاللہ ناظرین کو مل جائے گا اب کیمیا کے شکین شکین خوش ہو جائیں ان کے لیے ایک ایسی چیز تیار ہو گئی ہے جو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا کام کرے گی جو کہ پارا بھی جمعے گی اور دوسری ایک سیروں میں بھی کام آئے گی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے جو کاسمی صاحب کی حضرت کا مطابق ہیرہ تیار کیا ہے انہوں نے ایک بہت بڑی بات بتائی تھی کیمیا کی جو کیمیا کی بہت بڑا راز ہے کہ جو بات بتائی تھی اور میرے اچانک ایک کتاب نظروں سے گزری جو کہ دو سو سال پرانی کتاب تھی سو سال پرانی کتاب تھی اس میں پھر وہ میں نے دیکھا تو میں نے ان سے اجازت لی کہ یہ جو ایسے جو ایسے کام کریں گے تو ہو جائے گا وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ضرور ہو گا تو پھر ہم نے اب جو ہیرہ کشتہ کیا ہے ہم نے اس ترکے سے کر رہے ہیں اور جن کو چاہیے چاہیے ہوگا ان کو کیلہ کشتہ بھی مل جائے گا اور دوسرے اجزاء جس میں چاندی سونا شاک مرجان مرواری زافران کستوری شامل ہو گیا وہ بھی مل جائے گا تو کیلہ جو ہم نے انہوں نے بیان کیا تھا اور جو ہم نے کتاب میں دیکھا تھا وہ کیا فارمولا تھا وہ میں آپ کی نظر میں بتا دوں گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہیرے کو بھو آئے گی گولڈ کی ٹھیک ہے تو وہ گولڈ کی طرف جائے گا اگر ہیرے کو چاندی کی بھو آئے گی وہ چاندی کی طرف جائے گا تو یہ انہوں نے بتایا تھا باقی جب میں نے بات میں کتاب سے گزرا تو میں نے ان سے چاہر لی کہ یار اب ہم اس میں اگر وہ ایڈ کر لیں تو کیسی آپ کی اجارت ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی اجارت ہے آپ وہ ایڈ کر لیں مثلا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں جو پوچھنا چاہے گا اس کو میں فارمولا بتا دوں گا تو وہ بھی کر لیں وہ پھر وہ اس کو پارے کو جمعے آپ اکسیروں میں استعمال کریں انشاءاللہ کشتہ ہیرہ ایسا ہوگا کہ وہ ہر کام کرے گا تو وہ بھی ہمارے پاس دستیاب ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ دستیاب ہے جس کی صرف آدھا چاوز تین خوراکے کھانی ہے تو مریض کی مرضیں جو ہونا اس کو پتہ لگ جائے گا کور ہو گئی ہے ساتھ خوراکے کھانی ایک دفعہ پھر سات دن مندھا کرنا پھر ساتھ خوراکے کھانی انشاءاللہ شوگر قوت اباہ ازائے ریستہ پٹھے اصاب شہوت سپرم کمزوری ہر طرح کی انشاءاللہ ختم ہوگی اور اتنی یہ بے نزیر چیز ہے یہ اب تک میں نے صرف پندرہ لوگوں کو دیا ہے اور پندرہ لوگوں نے دو دو خوراکے جنہوں نے کھائی ہیں وہ کہتا ہے یار آپ کو پہلے کیا ہمیں یہ ہے کہ نقصہ یہ کچھ تھا آپ پہلے ہمیں دے دیتے تو ہماری زندگی بڑھا جاتی جس نے صرف ایسے انگلی لگا کے چارڈ لیا ہے نا اس نے دیکھا کہ اس کا مسانہ مضبوط ہو گیا ہے جو بار بار یورن کرتا ہے بار 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 باتروم میں جاتا ہے تھوڑا تھوڑا یورن آتا ہے وہ اس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا صرف چارڈنے سے اور جس نے تین ہے خوراکے کی ہے خواہی ایہ اسکے ڈبیتر ہو googئی ہے مادہ بھی بیانت آنا پھلے کھانی ہیں ہیں پھر آپ میں ناگا کرنا پھر سات پھر خروکے کھانی ہے یہ پندرہ خھرکاں کا کورس ہے ٹھیک ہے پندرہ خراکے دی جائیں گی آپ کو ٹھیک ہے آپ تین تین خوراکے کر کے مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے خود خود خانی ہیں تو ساتھ پندرہ ساتھ خوراکے بعد میں کھانی ہے یہ ہمارا جو بہت زبردست فارمل ہے اور ماشاء اللہ آپ کو پتا میں مختلف اکثیریں مختلف کچھ تاجات بناتا رہتا ہوں اپنے مگر یہ ہے کہ وہ علیلہ علیلہ دینے بڑھتے ہیں کسی کو چاندی دے دیا کسی کو تامبہ دے دیا کسی کو اسمبل فار دے دیا کسی کو شنگرف دے دیا کسی کو کچھ دے دیا یہ ایسا مرقب بنایا ہے ماشاء اللہ یہ ہر مرض پہ کام کر رہا ہے ہر مرض پہ ہر طرف کام کر رہا ہے اور ماشاء اللہ یہ صرف باتیں نہیں اس کی نقصے کی یہ بڑی کام جاب چیز ہے ہم نے ایک مہینے کی محنت سے اور قاسمی صاحب بابا نیم حیدر تیم سینیاسی تارک جویز صاحب داد حفیظ شاہ صاحب رضوان شاہ صاحب سب نے یہ کچھ تا پسند کیا آپ ان سے لیلہ بھی پھون کر کے پوچھ سکتے ہیں وہ کہیں گے کہ واقعی یہ کمال چیز بنی ہے تو جنہیں مگوانا ہے یہ میرا نمبر ہے 03009655265 وہ مگا سکتے ہیں کیونکہ اس کو تیار ہونے میں تو ایک مہینہ لگتا ہے مگر ختم ہونے میں صرف تین دن لگتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ پہلا ختم ہونے سے پہلے 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 اندوسرا بنا دے تو انشاءاللہ آپ کو یہ خوب ہو ملے گا یہ نہیں ہوگا اس میں کمی بشی ہوگی شکریہ السلام علیکم